سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں ومسلین اما بعد معزز ومحترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو ایک خاص موضوع میں نے شروع کیا ہے سفر برزخ یا قبر کی زندگی اس سے متعلق انشاءاللہ اچھا ایک اہم بات پیش کی جائے گی آج کے درس کا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قبر کو آخری آرامگاہ کہہ دیتے ہیں انسان مر گیا اور اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ آخری آرامگاہ میں پہنچ گیا تو کیا قبر کو آخری آرامگاہ کہنا صحیح ہے اس سوال کے جواب انشاءاللہ ہم پیش کریں گے پرانہ حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ انسانی زندگی کے چار مراحل ہیں پہلا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ کی زندگی انسانی زندگی کے کتنے مراحل ہیں چار مراحل ہیں پہلا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ کی زندگی حمل قرار پانے سے لے کر پیدائش تک کا جو مرحلہ ہوتا ہے تقریباً نو مہینے کا مرحلہ ہوتا ہے ہر انسان اس مرحلے سے گزرنے کے بعد دنیا میں آتا ہے تو پہلی زندگی ماں کے پیٹ کی دوسری زندگی دنیا کی جو نبے سال اسی سال ستر سال چالیس سال پچاس سال تیس سال جیسا اللہ جس کو دے دے تیسری زندگی برزخ کی زندگی اور چوتھی زندگی قیامت کی اور اس کے بعد کی زندگی قیامت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے دن میں اللہ تعالی لوگوں کا حساب لے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی تو قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا اس کے بعد یہ جنت و جہنم کی جو زندگی ہوگی تو قبر کو آخری آرام گاہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس کی دلیل موجود ہے سنان ترمیزی کی روایت ہے دوہزار تین سو آٹھ نمبر کی کہنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف علا قبر بکا حتی یبل لحیته عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے قبر کے پاس قبر پر نہیں نہیں قبر کے پاس عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے اتنا روتے کہ داڑھی ان کی بھیگ جاتی آسووں سے داڑھی تر ہو جاتی تو ان سے پوچھا جاتا کیا بات ہے آپ کے سامنے جنت کا دسکرا کیا جاتا ہے تو اتنا نہیں روتے جہنم کا دسکرا ہوتا تو اس قدر نہیں روتے لیکن آپ قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنا زیادہ روتے ہیں تو جواب میں فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے جب سب سے پہلی منزل ہے تو اس کو آخری آرام کا کیسے کہہ سکتے ہیں قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے فَإِنَّ جَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ اگر اس سے نجات مل گئی قبر میں نجات کسی کو مل گئی تو اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی وَإِلَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ اور اگر کوئی شخص قبر کے عذاب میں پھس گیا قبر کے فتنے میں پھس گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اور مشکل ہو جائیں گی اللہ تعالی ہماری قبر کی زندگی کو آسان بنا دے اس کی دوسری دلیل دوسری دلیل یہ کہ جنت آخری منزل ہے قبر کو آخری آرام گاہ کہنا یا آخری منزل کہنا صحیح نہیں اس کی دلیل ہو گئی اب صحیح دیوات کیا ہے جنت یا جہنم یہ آخری منزل ہے انسانوں کی جنت آخری منزل اس کی دلیل سورہ نیسا میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَدْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بڑی کامیابی ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عامال کیے ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے بِعِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے پروردگار کی اجازت سے جنت کس کی اللہ کی ہے اللہ اجازت دے دے گا ان کو جنت میں ہمیشہ رہیں گے یسور ابراہیم کے آیت نمبر تیئیس ہے اور اسی طرح سے جو گنہگار مشرق اور کافر لوگ ہیں منافق لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نسا کی آیت نمبر چودہ میں وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور اللہ نے جو حدود بنائے ہیں متین کے ہیں انسانوں کو زندگی گزارنے کے جو حدود بتائیں ہیں ان کو اگر تداؤس کرے وہ اللہ کی قانون کے خلاف زندگی گزارے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اور ان کے لئے رسوہ کو نظام ہے اسی طرح ایک حدیث ہے جسے اللہ علمہ البانی رحمہ علیہ نے سلسلہ تولہ حدیث صحیحہ میں چار ہزار پندرہ نمبر پر نقل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِلْكُم مِنْ اَحْدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَان جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں سب کے لئے اللہ دو منزلیں بناتا ہے دو گھر بناتا ہے ایک جنت میں اور ایک دوزخت کے اندر جسی لئے اللہ رب العالم نے فرما دیا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَا اِمَّا شَاکِرَا وَإِمَّا كَفُورَا ہم نے انسانوں کے سامنے دونوں راستے واضح کر دیے نبی و رسولوں کو بھیج کر پیغمبروں کو بھیج کر اسلامی دعوت پیش کرنے والوں کو بھیج کر اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَا راستہ ہم نے دکھا دیا اِمَّا شَاکِرَ وَإِمَّا كَفُورَا چاہے کوئی شخص ہدایت کے راستے پر چر کر شکر گزار بن جائے چاہے اس کو چھوڑ کر اللہ کا ناشکرہ بن جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں سب کے لئے اللہ نے دو منزلیں بنائی یہ حدیث یاد کر لی جائے گا منزل فی الجنہ ایک گھر جنت میں بنایا ہر انسان کے لئے اللہ نے ایک گھر اس کے لئے جنت میں بنایا وَمَنزِلُ فِي النَّارِ اور دوسرا گھر جہنم کے اندر فَإِذَا مَا تَفَدَقَلَ النَّارِ اگر کوئی شخص دنیا میں مشرک تھا شرک پر مر گیا تو اس کا دو ٹھکانہ ہے ایک جنت میں اور ایک دو زخ کے اندر تو اگر کوئی مشرک مر گیا فَدَخَلَ النَّارِ اور جنت کے اندر داخل نہیں ہوا جہنم میں چلا گیا شرک پر مرنے والا جہنم کے اندر چلا گیا وَرِسَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنزِلَهُ تو جنت والے اس کے گھر پر قبضہ کر لیں گے نہیں اس کے گھر کے وارث ہو جائیں گے تو اس کے گھر کے وارث کون ہو جائیں گے جتنے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا ایک ایک گھر جنت میں بھی ہوگا ان گھروں کا وارث اللہ مومنوں کو جنتیوں کو بنا دے گا جسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اُلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ اللہ کے نیک بندے جنت میں جنت کے وارث ہوں گے تو اپنی منزل تو ملے گی لیکن مشرکوں کی جو منزلیں چھوٹ گئیں جہنم میں ہمیشہ کیلئے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کا بھی وارث ایمان والوں کو بنا دے گا اللہ کتنا بڑا مہربان ہے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے جگہ دے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ایمان لائے اور عمل صالح کر کے دنیا سے چلے گئے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارتے ہوئے ایمان کے ساتھ فوت ہو گئے یہی لوگ جنت کے وارث ہیں وارث اسی لئے کہا گیا کہ بہت ساری منزلیں ہوں گی مشرکوں کی کافروں کی منافقوں کی جو ہمیشہ کیلئے جہنم میں چلے گئے ان کی ایک منزل جنت کے اندر بھی ہے اللہ ان منزلوں کا وارث اہل جنت کو بنا دے گا خلاص کلام یہ کی قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے قبر کو آخری آرام گاہ کہنا صحیح نہیں ہے اس کے بعد بہت سارے مراحل ہے قیامت ہے میدانِ محشر ہے میزان ہے پلسرات ہے حسابوں کتاب ہے قساس ہے جنت و دوزخ ہے یہ سارے مراحل کس کے بعد ہیں قبر کے بعد ہیں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمہاں مسلمانوں کے عقید آخرت درست فرمائے اور ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گذارنے کی توفیق دعا فرمائے ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی القریم السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن